اسلام علیکم ویلکم ٹو یونیورسل سرکار میرا نام ہے سامیلہ سکار رہا ہوں پاور پورنٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایمیجز کے بارے میں سو اس بٹن کو پر یوں کلک کریں تو یہاں پہ آن لائن اور دیز ڈیوائس یعنی اس کمپیٹر سے آپ پیچھر لے کر آ سکتے ہیں اس کے علاوے ایک اور بٹن ہے یہاں پہ سکرین ہے یعنی کلپ کرنا ہوں سکرین کو اس کے پر یوں کلک کریں اس کے بعد اپنے دیکس ٹاپ پہ کلک کر کے ڈرائگ کریں گے اور اس طریقے سے کلک کر کے بس اپنے ڈرائگ کرنا ہے اور یہ جو ایمیج ہے اس طرح آپ کمپیٹر میں لے کر آ سکتے ہیں یعنی کوئی آرٹیکل لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی ایمیج کچھ بھی ایسا ایک پیراغراف بنا ہوا ہے کسی ویب سائٹ سے تو وہ بہ آسانی اس طرح اٹھا سکتے ہیں انسائٹ کر پرک واپس کلک کیا میں نے اور اسی طرح ایلبم وغیرہ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو یہ میرے پاس ایمیج ہے جو میں نے پہلے سے ہی آرڈی جو ایڈ کر رکھی ہے اس میں انسائٹ کر رکھی ہے تو جیسی آپ کو ایمیج لے کر آتے ہیں تو فارمیٹ کی ٹیاب یہاں پہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر مختلف آپشن ہیں یعنی ریبنز ہیں ان کو ہم ون بے ون کر کے سمجھیں گے پہلے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایم ایس ورلڈ میں اس پوری کورس کا لنک آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گا سو اس میں بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں کوئکلی پہلا ہے یہاں پہ جو آپشن ہے وہ ہے جی رموو بیکگرانڈ اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایریا جو ہے وہ مارک ہو چکا ہے سمپل کیپ چینج کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ بیکگرانڈ جو ہے ختم ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ مارک کر سکتے ہیں ایریا کو ان مارک کر سکتے ہیں رسکارڈ وغیرہ کر سکتے ہیں کلک کیا تو یہ دیکھیں وہ بیکگرانڈ ختم ہو چکی ہے اور کنٹرل زی کو پریس کروں گا اس کے علاوہ کریکشن کرنی ہو میج کی یعنی کلر کی تو یہاں پہ شارپ کرنا ہو سوفٹ کرنا ہو برایٹ وغیرہ تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بٹن کے پر کلک کریں تو سائٹ پینل یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی کچھ پریسیٹس ہیں شارپ کرنا ہو برایٹنس پریسیٹ دیے گئے ہیں برایٹنس اور کنٹرکٹ کے حوالے سے پیچر کلر کرنا ہو بہت آسانی یہاں سے کر سکتے ہیں کلر پہ گرانا وہی اپشن اور آرٹکسٹکس ایفیکٹس لگانے ہو یہاں سے لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آئیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مل جاتا ہے آرٹکسٹک ایفیکٹس اس کے علاوہ کمپریس کرنا ہو میج کو یعنی یہ میج بہت بڑی ہے تو اسے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں پچر کو چینج کرنا ہو یہاں سے اور اس کے علاوہ ریسیٹ کرنا ہوں پچر کو یہاں سے کر سکتے ہیں مزید کچھ سٹائل مل جاتے ہیں یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں دیگر مختلف یہاں پہ جو انہیں سٹائل دیئے گئے ہیں کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بورڈر لے کرانا چاہتے ہیں ایمیج کو یہاں پہ میں ویڈ بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں بورڈر اور ساتھ ساتھ میں بورڈر کا سٹائل کلر وغیرہ چینج کرنا ہو یہاں سے پچر کے اوپر افیکٹس کے لگانے ہو جیسے گلو کرے پچر تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سے بٹنگ اوپر کلک کریں تو آئی تینک یہاں پہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں شیدو ریفلیکشن گلو یہاں سے بھی آپ افیکٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں لے اوٹ کیسی رکھنا چاہتے ہیں یعنی ساتھ میں ٹیکس وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے اسے میں کرسر اس کے اوپر رکھتا ہوں اپلائی نہیں کروں گا تو دیکھیں پچر کے ساتھ آپ ٹیکس وغیرہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سمپل ٹیکس کے اندر جو امیج ہے اس کا نام رکھ سکتے ہیں کچھ بھی ایسا اس کے علاوہ الٹرنیٹیو ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو وہ لکھ سکتے ہیں اور مزید اس کے ساتھ آرینج کے کچھ اوپشن ہے اور سائز بغیرہ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ساتھ میں کرسر کو کلک کریں تو یہاں پہ کرسر کو رکھتے ہوئے اس طرح میج کو کیا کر سکتے ہیں کرسکتے ہیں تو سمپل میں باہر کلک کر دوں گا اس پیج کے اوپر تو دیکھیں میج کراپ ہو چکی ہے واپس سے سلک کرتا ہوں باقی یہ وہی اوپشن جو ہم سب ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہیں سائز کے حوالے سے اوپشن پوزیشن کے ٹیکس کے اور پچر کے حوالے سے کچھ یہاں پہ اوپشن مل جاتے ہیں جیسے کلر ویڈیو چینج کرنا تو یہاں پہ پریسٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے پر کلک کروں گا تو یہ میج چینج ہو جائے گی سو گائیز ان اوپشن کو آپ خود بھی وان بائی وان کر کے چیک کر سکتے ہیں سمیتے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو پتہ کے لئے اللہ حافظ